نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیدی آن مجده اللہ فلا هادی لہ ومن يضنه فلا هادي لہ و نشہد و اللہ إله إلا اللہ وعدہ وعدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا وغادینا ومرشدنا محمد عبدو ورسولو اما بعد فان احسن الحديث کتاب اللہ وخیر العدی عدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بداه وكل بدات ظنالة وكل ظنالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم موسیقی دنستہ بھی کیا کیا نہ کیا میں تو نادا نہیں تھا دل دل اندر ہر بندہ ہی ہوئے کہیں میں تو نادا نہیں تھا دنستہ بھی کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی مرے اللہ نے مجھے رسوہ نہ کیا بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علی حمد و سناء اللہ جل جلالہ باستے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے عورت آڑے پیرو برشض رحبر و رحلما امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری كائناتِ قائدِ آزم حضرتِ محمدِ الرسول اللہ سل اللہ علیہ والی وآلہ و صحابہ وصلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستو بھائیو بزرگو معززینِ کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ موززات بہن وعزیز طالبائِ کرام وموزیاتِ طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنے دار احمد نال یہ مختصر جیا چھوٹا جیا خطبہ توبہ استغفار دے انوان نال جو میں بیان کرنا چاہنا سارے مسئلے ہی حل ہو جانگے ساری زندگی لا کے مسئلہ نہیں اللہ کر شاگدہ اللہ نال تعلق جوڑ کے اللہ دی طرف رجوع کر لہے توبہ استغفار کر لہے اللہ تیرے و بسنے حل کر دے گا انشاءاللہ اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا فرمایا جی سورہ تحریم فرمایا جی یا ایوہ اللہ دین آمانو ایمان والیانو حکم ہو رہے اے اللہ فرما دینے اے ایمان والو ایوہ لوگو جو ایمان لائے ہو توبہ اللہ 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 دی طرف توبہ کرو تو توبہ بھی اند دی توبہ تن نسوع بکی تے سچی توبہ کرنی ہے اللہ دی حضور کی وے گھرگڑانائے عرش والن فرمایا فقلت استغفروا ربكم انہو كان غفارا بس اللہ دی اوزور استغفار کرو اللہ سونا بخشن حاری کیونجو انہو غفارا اللہ غفار بخشن حاری جدو توبہ استغفار کرو گے نا ادا فیدا کیے گا اللہ کریم فرما دینے یرسل سبا علیکم مدرارا اللہ آسمانہ تو بارش مسلہ دار ناشل نازل فرمائے گا اوہ بارش جڑی مدرار عربی دی اندر ایسی بارش نوہا کیا جند ہے جیدہ سائٹ ایفیکٹ نوہا ہوئے فیدے فیدے ہوں نفع بخش بارش اینی بیٹے ہیں یا بارشاں جو میں ہوں آج کل ہو رہی ہیں اللہ معافید عذاب اللہ دی طرف رحمت دی بارش ہوں دیئے جیڑی وقتے ہوئے ضرورت میں مطابق ہوئے اور جنار پانی نہ کھڑے ہوں بلکہ اہستہ اہستہ پرس دی جائے سبیل اندر تھنس دی جائے جیدہ نفع نفع ہو وہ اس بارش میں مدرار کہہ دے رہے فرمایا جی اینج بھی اللہ بارش نازل فرمائے گا یعنی توبہ استوار کرنا اللہ پہلا تے فیدائی ہے کہ کھنا بخش دیتے گئے دوسرا فیدائی ہویا کہ آسمانات و نفع بخش بارش نازل ہو گئی دیسرا تے چوتھا فیدائی کٹھا بیان کی تا گیا ہے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِمْ فرمایا اللہ کریم تیرے رزق اندر مال اندر اضافہ فرما دے گا یعنی مال بھی جمع ہے ابھی اندر اموال تیرا بزن سو یونٹ چل جائنے سو جگہ تے پھیلیا گیا اللہ سارے لے سارے کاربارا دیلنا توبہ استغفار کرنے نال برکت نازل فرمایے گا مدہ یا مدو کھینچنا لمبا کرنا بڑھانا اضافہ کرنا اللہ وَيُمْتِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِمْ قرآن تے اسلوب تے غور نہیں کیتا جی ہے جی پہلے مال دیکھو توبہ استغفار کرنے برکت نال دولت پہلے آگئی رزق پہلے آگیا بھڑھو لوگ بھڑے گئے بھڑھو لے بھڑے گئے دانیا نال ہے جی جناب بینک بیل چڑ گئے فروٹ آم سے پاگاں دیکھے تو بھسلا لے لہاندیاں پیانے اللہ اکبر تے باد اندر بمین تام پہلے تو کھانا کھان والے باد اندر ہیں اوہ بھی بیٹے ہی بیٹے بیٹے ہی بیٹے اللہ دے گا پہلے اناج دیتا وکھو کنی برکتیں باد اندر اللہ کھان والے عطا فرمائے گا ابھی بیٹے بیٹے سبحان اللہ میرے پیارے بھائیر غورت فرمائے دیا چلا جانا اللہ کریم نے فرمایا اور جناب اتنیا چیزہ مل گئیا اللہ فرمایا طبعہ استغفار کرنے دن ویجعل لکم چنات ویجعل لکم انہارا اللہ کریم باغاتی باغات بسنا لیلہ دیا مھوڑ گیا اور اسے طریقے نال جناب جی جو بنا دیم دن نیرہ چاری ہو جار گیا غلط اللہ کریم نے فرمایا سورہ نسان در ایک سو داس نمبر آیتے جکا مالہ ہی ہو گیا اللہ فرما دنی وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْأَنْ اَوْ يَضْلِمْ اوْ يَضْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَزْتَغْفِرِ اللَّهِ ایسی آیتیں اگر ترجمہ داندھا نا پھر پھر لتفانہ سے پرندہ تسوندھا اللہ کریم فرما دینے کہ جڑا بندہ برا عمل کر لیندھا کو غلطی گناہ کر لیندھا ہے یا اپنے آپ تے ہنجی نت ظلم کر بیندھا ہے ظلم دا مطلب ہی گناہ نے نازی آتی ہیں اپنے آپ تے ہنجی فرمایا ثُمَّ ثُمَّ يَفْتَغْفِرِ اللَّهِ پھر اللہ کو لو استغفار طلب کر دا اللہ یجد اللہ غفور وعیم اللہ کریم بخش جنے والا رحم کرنے والا پائے گا سبحان اللہ میں جی بندیا آتے سہینہ اللہ اکبر اگر ریکھ دے چلے جانا اللہ نے پرانے مجید اندر عیسائیاں دے بارے اندر کی کہے چھڑوائے اللہ کریم فرما دینے عیسائی جڑے اللہ دا بیٹا حضرت عیسانو بنانوالے حضرت مریم نو اللہ دی بی بی بنانوالے اللہ تے انہ نویں کہہ رہنے عفلا یتوبون اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بیر اسے وقت تہتے میں عرض کرنا چاہنا اللہ کریم نے مسلمان میں تو تے مومن آ کلمہ پڑے آئے ہاں جی تیرے بطو تے تو رہا میں تو میں رہا سونے آ اسی تے مسلمان آ ہاں جی اللہ تے نبی پیارے آخر زمان پیغمبر دے امتی آ لیکن اللہ نے تے توبہ دا دروازہ اسحانیاں تے یعودیاں تے مشرقات منافقہ واسطین کھلنا رکھے ہاں 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 ایسا ہر سوالہ راب جی 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 اے درو کو اللہ دے ہاں دیر تے خیب مگر انہیر نہیں اللہ اکبر اللہ اوہ تن سے آبا جی نے غزویت موک موچو پچھے رہ گئے ایک قاب بن مالک مرارہ بن ربی حلال بن امیہ سستی دی وجہ سے پچھے رہ گئے منافقہ نے بنائیا نا کہ اللہ جی اے گل کرانگے اے گل کرانگے اے بہنہ بنا دیا گے ایک دلوں صاف سر انہوں نے کیا گل سچی کرنی اکتے پہلے غلطی ہو گئی ہے پچھے رہن والی اسی نہیں جا سکے دوسرا اگلی غلطی توٹھونا نا لی کریے بہنے بنا نا لی نہیں نہیں اے نہیں ہونا نجیز عید کر لیا سین بنا لیا کہ گل پکی سچی کرنی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزو تو واپس آئے اینا جناب اپنے اپنے طورتیں حضرت کاب گندرے میں انہوں نے بتائی ہوئی کہ میرے نال دے دو بندے ہو رہی موجود رہنا میں تے اپنے طورتیں اللہ دے نبی کول گیا میرے نبی سفر کو آنڈے دو نفر پڑیا کر دے سن آلگرد میرے نبی مجد نبی انمرت شریف لے آئے بس فوراں چلے گا منابکین تیارے میں حضرت ایگل بند گیا ہے جھوٹے جناب یہ میں تاوے کر دے پہنے بانے تراشتے پہنے میں کہنے نہ ایمان والے آنے سچی سچی گال کر دیتی اللہ دے پیارے نبی میں نبی معاملہ جناب ملتوی کر دیتا ہے یعنی اللہ دے نبی معاملہ چھڑ دیتا ہے انہیں نال پائی کار کر دیتا گیا ہے چالی دل گزر گئے چالی روز گزر گئے انہیں نال کوئی گال نہیں کر دا حضرت اکاپ گہنے نے میں کتادہ دے پاک اندر گیا میں کہا میرا پرانا لنگو بیا یار میرا دوستیں چلو دے نال جا کے حال حلال وڑاوہ کوئی بولتا نہیں کوئی سلام دا جواب نہیں دیں دا گئے باغندر آباد تھی یاں کا دادا السلام علی کا یاں کا تادا حضرت کے دادا چھپ گئے لک گئے باہت لب دے ہی نہیں پہا اب آتے کے گھنے نکاب تو اس دی اپڑی جگہ تے لیکن واپس چلا جا اللہ دے نبی نے منح فرما چھوڑے آئے ناف اتنی خرمہ پرداری کر دے چالی دن آباد جانی بیویاں تو الگ رہنے دا بھی حکم آسمانہ تو آگیا ہے میرے نبی نے جب فرمایا بیویاں کلو الگ ہو جاؤ باسے تے دس دن جڑے گھدرے ایتے رودیاں تے ترلے پاندے ہیں گھدر گہنے نا باسوں لانے جناب اللہ کریم بھی اگے ارزاں لائیاں اللہ کے گزارشاں جیدیاں نے اپیلہ لائیاں رو رو کر کے رو رو کر کے نیروہ آ چھتے ایتے رو عرشاں والے نے پجا دن پورے ہوئے تے آسمانہ تو آباد آگئے ارشاں والے کے دن والے تلیتا تلیدیو کھلی پور انہاں لوگا دے بارے انہاں وہ تین بندے کے جڑے پچھے رہ گئے غزوے دو اور جدو انہاں ملبائی کاٹ کر دیتا گیا انہاں دے زمین اتنی وسیعہ انہاں باوجود تنگ ہو گئے اپنے آتوں نے یوں تنگ پہ گئے وَظَنُّوہُ اللَّهِ مَلْ جَغَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّهِ انہاں نے اکی بات دل دل بٹھا لئی یہ اللہ دے لابا کوئی انہاں دے طرف رجوع کرنے والا نے اللہ چھوڑا کوئی معافیاں دے والا نے ہنڈی بس گھر اے بات دن اندر آگئی اللہ نے فرمایا اللہ کے اندرے سمہ سمہ تابہ علیہم بس گھر اللہ نے بھی انہاں دے سحاظت ترس کھا تھا اے دے مانا پجابی زبان اندر اللہ نے سحاظت انہاں دے سحاظت رحم کی تائے اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لئیے کیوں رحم کی تا کیوں توبہ قبول فرما لئیے لیا تو بھو تاکہ بعد اندر آندہ بھی توبہ کر دے رہے توبہ کر سکا بعد اچھوی توبہ تا دروازہ نواز تے کھلنا ہی رہے پھر گناہ کر بیٹھا پھر بھی اللہ دے حضور توبہ کر سکا اللہ نے نواز تے توبہ تا دروازہ بندری کیتا اللہ اکبر ان اللہ کو التواب الرحیم حجی بخاری شریف دیا دی اسے حضرت ابو حدیرہ رضی اللہ تعالیٰ عن فرما دین میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے فرما دیا گویا سوریا گناہ ہو گیا گناہ ہو گیا کہندہ ربی ادن اب تو فغفر لی اللہ میرے تو گناہ ہو گیا میں نواز کر دے اللہ کہندہ میرا بندہ جاندہ اے دا کوئی رب ہے جیڑا معافیہ بھی دندہ اے سوا بھی دندہ اے اللہ کہندہ اے میرا بندہ اے جاندہ اے دا کوئی رب ہے رب ہے جیڑا معافیہ بھی دندہ اے سزا بھی دندہ اے اللہ کہندہ اے میں اپنے بندے نو معاف کر چھوڑیا معاف کر دیتا کچھ عرصہ گدریا جتنا اللہ نے چاہیا کچھ ٹیم گدریا پھر پھر گناہ ہو گیا پھر کہندہ اللہ چھوڑیا گناہ ہو گیا میں نواز کر دے پھر ماں بھی مگ دائے پھر توبہ کر دائے اللہ پھر کہندہ اے کہ میرا بندہ جاندہ اے اے دا کوئی رب ہے جیڑا معافی کر دائے کہ گناہ دے اے سزا بھی دندہ اے اللہ کہندہ اے میں دوسری مرتبہ بھی معاف کر چھوڑیا پھر کچھ عرصہ گدریا پھر گناہ ہو گیا پھر تیسری مرتبہ کہندہ اللہ اللہ سوڑیا اللہ میں نواز کر دے اللہ پھر وہی گھر کہندہ اے اللہ کہندہ اے میرا بندہ جاندہ اے اے دا کوئی رب ہے میرا گناہ نواز بھی کر دائے جی گناہ تے سزا بھی دندہ اے اللہ کریم نے فرمایا غفرت الابدل ثلاثہ لیکن دے میں اپنے بندے ہوں تیسری مرتبہ بھی معاف کر چھوڑے آئے تھلیا عمل ماشا ہون عمل کرے جو چاہے کی مطلب چنگے عمل ہی کرے گا تیسری مرتبہ معافی مر گئی ہون عمل چنگے کرے گا نا اللہ اکبر اللہ نے فرمایا ہون کرے عمل ہے جی وہ دے عمل اکاؤنٹ ہونگے جو توبہ کبھول ہوگی یہ نا دے نیک عمل ہے جی وہ اکاؤنٹ ہونگے ہے جی وہ دے محفوظ رہنگے اللہ اذا مطلبِ گناہگار بندہ ہر توبہ نہ کرے اللہ نے حضورتِ اُدھیاں نیکھیاں اکاؤنٹ ہی نہیں اللہ اللہ اکبر اللہ ہے جی ضروری نہیں یہ بھی مسلم شریف دیا بھی اسے صحیح سکھا باتاں بلکل پکیاں ضروری نہیں کہ گناہ ہو گئے پھر ہی توبہ کی تی جائے نہ 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 بلکہ دراجاتی بلنتی واستہ بھی توبہ استفار کرنا ہوں گی یہ جو میں اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا یا یعنیٰ اکتوبو الاللہ اے لوگو واللہ دے دور توبہ کرو فا ان یتوبو فی الیوم الیہی الیہی میات مرہ میات مرہ میات مرہ اللہ دے نبی نے فرمایا میں نبی ہو کے نبی آدھا امام ہو کے ایک دن اندر سو مرتبہ رب کنوں توبہ استفار توبہ کرنا رب دے اللہ اللہ دل سمجھ آگئی نبی تے گناہ ہاں تو پاک معصوم آنے محبوب سارے انبی آئی معصوم آنے ان خطاہ اندینے نیکن اید بابول تراجاتی بلندی سبحان اللہ اللہ دے نبی فرمایا ایک دن اندر سو مرتبہ بے توبہ کرنا سیدی سے سکھا جی جی مسلم شریف جی کوئی لمبی عدیث مفہوم ادھا بیان ایک کوئی جملے دے اندر کہ توبہ دا دروازہ قیامت تک وات اکھلا ہی کھلا ادھا مفہوم ہے پوری عدیث دا جی جی ایسے طریقے نال میرے پیارے ویر غور دے کرو سو بندے دا کاتل پہلے نڈے نوے قکل کیتے مسئلہ پوچھا توڑ گیا انہیں کہا جی میری واسطے کو معافی دل دار گیا نا اندروں ڈر گیا بس دل دے دلوں ہی گال اٹھ دی پھر جدو اللہ دی طرف بانے باندے نے معافی دے دل ہو دا ڈر گیا کہ میں کڑا کم کر دا پھر نہ مسئلہ پوچھے دس سنوالا کہندہ سو پھرے نوے قتل کر کہتے معافی اللہ بیدہ پھر گیا یا معافی معافی کی تو ترے راستے انہیں ماری تلوار ہو دی گرد اللہ کے پناہ سورتی سو پورا سو پورا سو بندے دا کاتل اللہ پھر دل اندر در پیدا ہو ایک بندہ کہندہ پھر دا کہ یاد تو اس طرح کار وہاں لاکت نیک لوگانی بستی وال تر جا اندر چلا گیا چال پھر دا تر دا نا تو رستے جمہ آجان جان توبہ نہیں کی تھی معافی نہیں منگی دل ہی ڈر ہے اندر وہ ایسا کون جس نے زباق کا تکلح بھی گوارہ نہ کیا انہیں دل چی دریائے تو رستے چموت آگئی فرشتے جنت والے رحمت والے بھی آگئے عذاب والے فرشتے بھی آگئے آپ پس چگرا کرتے پہلے اللہ نے آسمانہ تو انسانی شکل اندر دیز دے الباد میں صحیح دیز انسانی شکل اندر آسمانہ تو فرشتہ کا لیا وہ بندے قریب اوہ نیڑے بستی جدر چلدہ پہ پہ پھر چل لینے بستی بتانی کٹی دور سی جناب انہیں کیا پھر گناہ والے عذاب والے فرشتے لیا جا اللہ نے زمین نو ڈائریک تو کر ارشاد فرمایا ایک حدیث یہ اندھا ایک حدیث جاندھا اللہ نے بستی نو اوہ جدر جا رہا چی نیک لو دا بستی نو کیا بستی قریب ہو جا بستی نیڑے ہو گئی اور اوہ جیڑی بستی سی جیڑی جیڑے نیڑے سی اللہ نے فرمایا گناہ دار لو دا بستی نو تو دور ہو جا دور ہو سبحان اللہ انہوں کہنے رب ہر مخلوق دی تعمیل کرن واسطہ پابان دے لیکن انسان ویکھو ادکولیے کی تھی جانے اللہ محب فرمائے انسان کی ہو گیا جنو پر کیف اوہ زمین نہ پی گئی زمین نہ پی گئی اوہ نیک لوگا والے اوہ بستی قریب ہو گئی اللہ دی رحمت فرشت اور رون لے کے چلے اللہ ایسا کون کے جس نے زبا کا تکل بھی گوارہ نہ کیا بخاری شریف دی کو اور حدیث سنو حضرت ابو موسی شریف رضی اللہ تعالی نے فرما دے پیارے محبوب نے بذو واض پانی طلب فرما فرما یا اللہ دے نبی بذو کر لے دے بات دونوں ہاتھ میرے نبی نے اٹھا لے اللہ دے نبی فرما دے اللہ مغفل لے بہت ابی آمین اللہ او بید ابی آمر نو محب فرما دے حضرت ابو موسی فرما دے اللہ دے نبی نے اتن حت ملاند فرما اتنے بلاند کیتے کہ بغلاند سفیدی میں نو نظران لگ گئی سفیدی دا کی مطلب ہے جی امہ بغلاند بلاند نے درمیان درمیان دوسری سیج نظران لگ کی سمجھ ہے جی نا انہیں ہاتھ بلاند کیتے اللہ دے پیارے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیتے اپنے سعبی واسطے سبحان اللہ اور پھر دعا دے اندر آجزی دیتے انتہا ہو گئی نا اللہ اکبر اللہ تو اور ٹکا گادا ہے جی رابک رابک مگنا ہے تو ایک ہی ہویا کہ ہاتھ اتنے بلاند دنگے پہنے لوگ کی آکھنگے نبی نے اپنے ہاتھ مٹا چھڑیا سونے نبی نے اپنے آجزی دی وجہ کر کے چھکا چھڑیا میرے نبی نے اس بات دا خیال ہی نہیں رکھیا سونا نبی اللہ دہا اس قدر آجزی کرنے والا آجزی دی امتحا ہو گئی یہ برکیفر ایک حدیث چھوٹی جی ہے بڑی لیکن محبودہ خلاصہ ایک منٹ اندر دو منٹ اندر بیان کر کے اپنی بات مکانہ اے در بیکھو مسلم شریف دی سید عمران ابن حسین یعنی سواد نال حسین یعنی سواد نال حسین حنی عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی ان فرما دے ایک عورت جو حینا قبیل دی ایک عورت میرے نبی دی خدمت اندر حاضروں کے عرض کر دی ایک نبی اللہ سب تو حد اللہ دے نبی جی گناہ ہو گیا میرے تحاد لگ دی ایک اور جناب زنا دی بجا کر حاملہ بھی ہو چکی عورت تیا کر کہن دی سن میرے تحاد لا دی اللہ دے نبی نے ولی سرفرست نو بلایا ولی نو بلایا اور آپ صلی اللہ سلم نے فرمایا انہوں لے جاؤ جو تو بچہ پیدا ہو جاوے پھر لے کر آنا بچہ پیدا ہویا کہ لے کر آگئے نے اللہ دے نبی فرمایا دجم کر دی او 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 دجم کر دی گیا پھر میرے نبی نے سورت جنازہ پڑھایا مزرد دے شوکر دے لیکن اگلی بات شاید زین ٹھو نکل گئی ہوئے میرے نبی عدرت عمر ارز کر دی رسول اللہ زانی عورت جنازہ پڑھایا جے را چھڑے زانی عورت جنازہ تو سا پڑھا دی تا پیار نبی نے فرمایا فرمایا ستر مدینے والے گناہگارہ پہ ایدی توبہ نو تقسیم کر دیتا جاوے کہ ایدی توبہ نار ستر لوگ غور مدینے دے بخش دیتے جاوے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی عدرت عمر مخاطب کر فرمایا آپ فرما دے عمر علو جت توبہ تن افضل من ان جادت بی نفس ہا للہ تعالی اے عمر کیا تو اس میں لو بہتر کوئی توبہ دیکھ ہو کہ انہیں اپنے اللہ نو راضی کر نوا ست اپنی جان جان ہی دے دیتی اپنی اللہ راضی کر نوا ست میں محمد یہ ہو جی توبہ کرن والد جنازہ کیوں نہ پڑا مہا سبحان خود حمد ہم تو لگو راضی محمد راضی موسیقی